بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اصر ولا تصر و تممہو بالخیر ربی زدنی علماء تیارے بچو امید ہے کہ آپ سب خیندیت سے ہوں گے سب ٹھیک ہوں گے اور اپنا شوٹنگ کا کام دل لگا کر رہے ہوں گے بچو آج اس ویڈیو میں آپ کا جو کرنے کا کام ہے اس کا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا تاکہ آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی پیش لائے آپ کا آج کا کام اردل کتاب سبق نمبر آٹھ پیج نمبر سیونٹی ایٹ میں جو قوائد سیکھیں اس بلکل نیچے اس میں نکرہ لکھا ہوا ہے تو نیچے اس میں نکرہ کی تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ کسی عام شخص جگہ یا چیز کے نام کو اس میں نکرہ کہہ دیں تو یہ تاریخ آپ نے لکھی ہے اور پھر اس کے آگے آپ کو اس میں نکرہ کی اقسام مل جائیں گی تو اس میں نکرہ کی تین اقسام ہیں اس میں ذات اس میں صف اس میں استفہام تو نیچے ان کی تعریفیں لکھی ہوئی ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل اسی طرح لکھیں گے اس کو تو اس میں ذات کسے کہتے ہیں کہ جو الگ الگ چیزوں کے نام ہیں اور ان کی اصلیت بھی ایک دوسرے سے جدا ہے اس قسم کے ناموں کو اس میں ذات کھا جاتا ہے اور پھر نیچے جو دوسری قسم ہے اس میں نکرہ کی وہ اس میں صفت ہے اس میں صفت کسے کہتے ہیں اس میں صفت وہ ہے وہ لفظ جو کسی اسم کی اچھائی برائی یا خصوصیت کو ظاہر کرے اس میں صفت کل آتا ہے اسی طرح اس میں استفہام ہیں کہ اس میں استفہام کسے کہتے ہیں کہ جس جملے میں اس میں استفہام آئے اس جملے کے آخر میں سوال یا نشان بھی آتا ہے وہ اسم جو کوئی سوال کرنے یا پوچھنے کے لئے استعمال ہو اسم استفام کہلاتا ہے یہ جو تین اقسام تھی انہوں نے نکل کی ہیں یہ معروف و مشہور اقسام ہیں اسم نکرہ کی اور بھی اقسام ہے لیکن یہاں پہ صرف تین اقسام جو معروف ہیں وہ ذکر کی گئی ہیں تو آپ نے اس کو دھیان سے اپنی کوپی میں لکھنا ہے ہیڈنگ وغیرہ دینے کے لئے بلو مارکر کا استعمال کریں اور پین کے ساتھ آپ اس کی تعریفیں لکھیں اس کی حصال لکھیں نیچے اسی طرح اپنا خیال رکھیں السلام علیکم